اقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یسرب میں مسلمانوں کو ام اور پناہ کی جگہ مل گئی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے اس لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے انہیں مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا چنانچہ وہ چھبی سفر چودہ نبوت بمطابق سولہ ستمبر بائیس عیسوی جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوص کے لیے دار و ندوہ میں جمع ہوئے اس اجتماع میں قریش کے قریباً سبھی سردار موجود تھے ابلیز بھی نجت کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی اقل کے مطابق تجویز پیش کی لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی اس لیے تمام تجاویز رت کر دی گئیں اب ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکہ جوان منتخب کریں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراں کہا یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی رائے ہو تو ایسی باقی سب بیکار باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے یہ قریش کا مکر تھا لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی ہجرت کی اجازت دی دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا چنانچہ فرمایا جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں چنانچہ اس رات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چادر تانے سوئے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت نو تلاوت فرما رہے تھے ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کا قطن احساس نہ کر سکے اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اساسا چھ ہزار درہم اور سطوں کا تھیلہ لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پاپ ہٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے کوہ سور مکہ معظمہ سے پانچ میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے یہ غار اب تک موجود ہے مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے قریش کا خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ تین دن اور تین راتیں غار سور میں رہے رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزن سیدنا عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے پھر صبح صویرے ہی عامر بن فہرہ بکریاں ہاں کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سلے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو عریش کے ہوش اڑ گئے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا مجھے علم نہیں اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے کچھ دیر قید رکھا پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا اس کے بعد یہ لوگ سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ان کی صاحب زادی سیدہ اسمار رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اس پر خبیص ابو جہل نے ان کے رخصار پر اس سور کا تماشا مارا کہ کان کی بالی گر گئی پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹ انام میں دیے جائیں گے اس طرح بہت سے لوگ انام کے لالش میں نکل کھڑے ہوئے کچھ تلاش کرنے والے غار سور تک بھی جا پہنچے وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت چالیس میں آیا ہے اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے پیر کی رات ربی الاول یکم حجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے باہر تشریف لائے آپ نے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لئے مقرر کر لیا تھا یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا وہ وعدے کے مطابق دو سواریاں لیے جبل سور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچھ کیا ان کے ساتھ عامر بن فہرہ بھی تھے عبداللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا مشلل مکہ معظمہ سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی آپ نے اس عورت سے فرمایا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے اس نے معذرت کی اور بتایا میری بکریاں چرنے کے لئے گئی ہیں خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی وہ بہت کمزور تھی ریورد کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس لئے خیمے میں موجود تھی اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں یہ سن کر اس نے کہا اس بکری میں دودھ کہاں آپ نے فرمایا آپ اجازت تو دیں اس نے اجازت دے دی آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی ام مابد کی حیرت کی انتہا نہ رہی آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا وہ برتن دوبارہ بھر گیا برتن ام مابد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاون گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا دریافت کرنے پر ام مابد نے ساری بات کہہ سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا یہ سن کر ابو مابد بول اٹھا یہ تو واللہ صاحبِ قریش ہیں میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے آپ قدیت سے آگے بڑھے ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدیت تک پہنچ گیا آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا فسل گیا سراقہ نیچے آگرہ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نکی پھر سوار ہو کر آگے بڑھا وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا سراقہ نے گھوڑے کو نانٹا اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا اس کے پاؤں زمین سے نکالے جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کی نشانات سے دھوئے جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا اس سے اس پر زبردست خوف اور روبتاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا چنانچہ وہ پکار اٹھا مجھے امان دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا تیہ کیا ہے اور وہ خود کسی رادے سے آیا تھا پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیش کش کی آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا البتہ اس سے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا آپ نے آمر بن فہرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے واپس لوڑتے چلے گئے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلامی ملے یہ اپنی قوم کے سردار تھے قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے ستر آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پھریرہ ہوا میں لہرہ رہا تھا اور بشارت سنا رہا تھا کہ ام کا بادشاہ سلحہ کا حامی دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا آپ وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچجات پیش کیے سوموار آٹھ ربیع الاول چودہ نبوت بمطابق یکم ہجری تئیس ستمبر چھے سو بائیس عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباہ میں داخل ہوئے سفید پارچجات 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 پار